اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں گارلنڈ کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک پرو ریسلر ہوتا ہے چہارو کے زخمی ہونے کی یہ وجہ سے وہ فائٹر ریزر پر رکھا گیا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی ٹوکو گاواز فائٹر سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو ٹوکو گاواز سے کہتا ہے کیا تم فائٹر کے لیے ریڈی ہو وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے صرف ریڈی ہی نہیں اگر تم چاہو تو اپنے تمام فائٹرز کو ایک ہی دفعہ رنگ میں اتار سکتے ہو اور پھر گارلنڈ کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ دو لوگ ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر مجود تمام درختوں کو گارلنڈ نے ایک بہت بڑے کلالے سے کاٹا ہے جس کا وزن سو کلو گرام تھا اور صرف اتنا ہی نہیں یہاں تک کہ اس نے اتنے زیادہ درخت کاٹے کہ دو ہزار ٹرکس میں بھرنے کے بعد انہیں یہاں سے بھیجوا دیا گیا وہ دو سال تک درختوں کو کاٹتا رہا یہاں تک کہ درختوں کو زمین سے ان کی جڑوں سمیت اکھاڑ لیا گیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ دو سو آدمیوں کے برابر کام اکیلا ہی کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ اور اس کی باڈی کی فیزیک عام انسانوں سے دو گناہ زیادہ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس علاقے کے لوگ اس کو جائنٹ کہہ کر بلاتے ہیں اور پھر گارلنڈ کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ تمام فائٹر سے ملاقات کرتا ہے چہارو بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے تمام فائٹر اس کی بہت عزت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر چہارو بھی اتراتے ہوئے اس کے پاس آتا اور کہتا ہے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم طاقتور ہو اور تمہیں میری جگہ ریپلیس کیا گیا ہے گارلنڈ یہ سن کر کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تم تو مجھے بہت کمزور نظر آ رہے ہو تم میں تو فائٹر والی کوئی بات ہی نظر نہیں آتی یہ سنتے ہی چہارو کو غصہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے تیری ماں کی ناغہ ساکی تجھے ابھی بتاتا ہوں اور یہ کہتا ہی وہ ایک زوردار پنچ اس کے فیز پر مار دیتا ہے لیکن وہ اس کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں پاتا چہارو کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنا پنچ کسی بہت بڑے پتھر کو مار دیا ہے کسی انسان کو نہیں اور پھر وہ چہارو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک کھلونے کی طرح چھت کے اندر گھسا دیتا ہے اسی دوران ہانا یامہ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم کھیلنا چاہتے ہو تو میں ہمارے ساتھ کھیلوں گا یہ کہتا ہی ہانا یامہ ایک زوردار پنچ اس کے موپر مارتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر گرتے گرتے خود کو سنبھال لیتا ہے تمام فائٹرز بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ اس نے جائنٹ کو اپنی جگہ سے ہلا دیا اور پھر وہ بھی ہانا یامہ کو پگڑ کر اپنا ریسلر والا خدرناگ موو دکھاتا ہے وہ اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور ہانا یامہ کے دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں باقی اور دوسرے فائٹرز بھی بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ سچ میں بہت طاقتور ہے اسے لڑنے میں بہت مزا آئے گا اور پھر گارلنڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی سے فائٹ نہیں سیکھی اس کا کوئی ٹیچر نہیں تھا بس وہ رولز کے بارے میں جانتا تھا اسے کسی بھی فائٹنگ ٹیکنیک کے بارے میں بتا دو اور وہ سنتے ہی سیکھ جاتا ہے یہاں تک کہ جوڈو، مارشل، آرٹ، ریسلنگ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں سیکھا بس مووز کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے یہ فائٹ کسی اچھے ٹیچر سے سیکھی ہوتی تو وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہوتا اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو اس کا فائٹنگ سٹائل تقریبا مسٹر اولیوہ جیسا ہوتا ہے وہ اپنی طاقت پر ہی بھروسہ کرتا ہے اور ہر فائٹنگ سٹائل میں صرف وہ اپنی طاقت ہی دکھانا جانتا ہے چیہارو جب یہ دیکھتا ہے کہ اس نے ہانا یاما کو نوک آؤٹ کر دیا ہے تو وہ اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن جیک ہانما وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ چیہارو کا گلہ دبا کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر وہ گارلنڈ کے پاس جا کر کہتا ہے تو ایک بہترین ریسلر مجھ سے فائٹ کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے بیسٹ کا مقابلہ بیسٹ سے ہونے والا ہے بہت ہی مزا آئے گا لیکن تمہیں ہرانے سے پہلے مجھے کسی اور کے ساتھ فائٹ کرنی ہے یہ کہتا ہی جیک ہانما چلا جاتا ہے اور پھر نیکسٹ میچ میں جیک ہیمر کی فائٹ ایک جیپنیز کینپو ماسٹر سے ہونے والی ہوتی ہے جس کا نام مساکی ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی دونوں اپنی اپنی پوزیشنز پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو جیک ہانما سکون سے اپنے اپوننٹ کی طرف آگے بڑھتا ہوا آ رہا ہوتا ہے جبکہ جیپنیز فائٹر اپنے بہترین فائٹنگ سٹانس میں کھڑا ہو جاتا ہے جیک ہانما ایک زوردار مکہ اس کے فیس پر مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنی ٹیکنیک جس کا نام سوال و بیراج ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اس کے لڑنے کی سپیڈ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے ایون کہ وہ ایک سیکنڈ میں بیس پنچیز مار سکتا ہے اگر کسی اپ ماسٹر مووی دیکھی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کس سپیڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں ایک ماسٹر بھی ایک سیکنڈ میں پندرہ سے بیس پنچیز لگا دیا کرتے تھے تو بالکل اسی طرح یہ جیپنیز کیمپو ماسٹر بھی کرتا ہے اگر احسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو الٹیمیٹ سپیڈ ورسز الٹیمیٹ سٹرینٹ مساکی جو کہ لگتار مکہ برسا رہا ہوتا ہے لیکن اچانک اس کے لیپٹ ہینڈ میں پین شروع ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے تو وہاں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ جیک ہیمر نے ایسا کیا کیا کہ اس کے لیپٹ ہینڈ کو توڑ دیا مساکی کی سپیڈ زیادہ تو ہوتی ہے لیکن اس کے پنچیز میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ جیک ہیمر کو نیچے گرا سکے جیک ہیمر ایک سے دو مکہ مار کر اسے نوک آؤٹ کرنے کے چکر میں ہوتا ہے اور پھر وہ پنچنگ سٹارٹ کرتا بھی ہے لیکن سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے مساکی اس کے پنچیز کو آسانی سے ڈوج کر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر جیک ہیمر کا ایک مکہ بھی میرے تھوپڑے پر پڑ گیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا اور پھر وہ جیسے جیک کے پنچیز کو ڈوج کر رہا ہوتا ہے تو جیک ایک زوردار مکہ اسے مارتا ہے لیکن وہ اپنی پہترین ٹیکنک کو یوز کرتے ہوئے جیک ہیمر کے بازو کو موڑ دیتا ہے اس کے کندے کو موڑنے کے بعد اسے زمین پر پٹک دیتا ہے اور اس کے مو پر لاتیں ورسانا شروع ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران پچھلی بار کی طرح اس کی ٹانگ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ میں جب بھی جیک پر اٹیک کرتا ہوں تو یا تو میرا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے یا تو میری ٹانگ آخرکار مسئلہ کیا ہے ہماری طرح ٹوکو گاوہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ ریفری کو بھیجتا ہے کہ جیک ہیمر کی باڈی کی تلاشی لو کہیں اس نے کوئی بلیڈ یا کوئی ویپن تو نہیں چھپا رکھا کیونکہ جب بھی مساکی جیک ہانما پر اٹیک کرتا ہے تو نقصان الٹا مساکی کو ہی ہوتا ہے آخرکار یہ چل کیا رہا ہے کچھ تو گھڑ بڑ ہے دیا پتہ لگاؤ اور پھر دیا بھاگتا ہوا جیک ہانما کے پاس آتا ہے اور اس کی باڈی چیکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور پھر جیسے دیا اپنی چیکنگ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ ٹوگو گاوہ کو بتاتا ہے کہ ہمارا جو یہ بھائیا ہے اس کے پاس کوئی بھی ویپن نہیں ہے مساکی جو کہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنے کپڑوں کو پھارنے کے بعد اس کی پٹیاں بنا لیتا ہے اور اپنے زخمی ہاتھ اور ٹانگ پر بانگ لیتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ بے ہوشی کیوں چڑ رہی ہے کیا اس نے میری نروز کو ڈیمج کر دیا ہے اور پھر مساکی ٹائم کو زائے کے بغیر آگے بڑھتا ہے اور ایک ہی سیکنڈ میں فور ککس وہ جیک کو لگا دیتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں وہ جیک کی نیک پر شرونجی فائٹنگ سٹائل کی سب سے خطرناک ٹیکنیک وہ کچھ سو کو لگا دیتا ہے یعنی کہ وہ اپنے انگوٹھے سے جیک کی نیک کے اندر موجود وینز کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی سانس کی نالی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر جیک ہانما ہسے میں آ جاتا ہے وہ اس کا زخمی ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے اور پہلی بار اس سیریز میں جیک کا سب سے سپیشل اور خطرناک اٹیک یعنی کہ بائٹنگ دکھایا جاتا ہے جیک کے مضبوط جبروں میں ہائنا کی طرح طاقت ہوتی ہے وہ اپنے اپونٹ کے ہاتھ کو پکڑ کر زمین سے اسے اٹھا لیتا ہے کیونکہ جیک نے صرف اپنی باڈی کو ہی نہیں بلکہ اپنے جبروں کو اپنے دانتوں کو بھی ٹرین کیا ہوتا ہے وہ جسم کے ایک ایک حصے کو ایز ای ویپن یوز کرنا بڑے اچھے سے جانتا ہے مساکی چلا رہا ہوتا ہے جیسے اس کا ہاتھ کسی مشین کے اندر آ گیا ہو وہ چلا رہا ہوتا ہے کہ میری جان بجباؤ لیکن جیک ہیمر زور لگا کر اس کے ہاتھ کی ہڈی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے اپنے دانتوں کی مدد سے اٹھا کر دیوار پر پھینک دیتا ہے اور پھر جیسے وہ فائٹر ڈرا ہوا ہوتا ہے تو جیک ہیمر اپنی فائنل پنچ مارنے کے بعد اسے نوک اوٹ کر دیتا ہے اس کی اینڈنگ ایک اپر کٹ کے ساتھ ہوتی ہے باقی جیک سے کہتا ہے یہ کوئی اچھی ٹیکنیک نہیں تھی جیک یہ سن کر کہتا ہے تو میں نے کب کہا کہ تم نیکس فائیڈ می ٹیکنیک مجھ پر آزما لینا یہ میری ٹیکنیک ہے اور پھر رشیان ہیرو کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام گارلنڈ ہوتا ہے وہ جیک آنوے سے کہتا ہے تم نے اپنے اپوننڈ کو کاٹ کر مجھے بہت ہی شرمندہ کیا ہے جیک یہ کام تو عورتیں اور بچے کرتے ہیں کاٹنے والا جیک یہ سن کر ہسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ گارلنڈ سے کہتا ہے کیا تم نے شیر کو کبھی کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا وہ اپنے شکار کو اپنے پنجوں سے دبوشتا ہے اور اسے کاٹ کر وہی پر روک دیتا ہے گارلنڈ یہ سنتے ہی ایک زوردار ٹکر دیوار میں مارتا ہے بلکل جس طرح دیا دروازہ توڑتا ہے اور وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں اکھاڑے میں پوچھوں گا جیک کہ اصل فائٹر کون ہے اور پھر اپیسوڈ کے اینڈ پر دکھایا جاتا ہے کہ امان آئی کا مقابلہ ڈوپو روچی سے ہونے والا ہوتا ہے ڈوپو روچی اکھاڑے میں پہنچنے کے بعد یجیرو ہانما سے چلاتے ہوئے کہتا ہے میں تمہارے اس پیارے سے بچے کو مار ڈالوں گا جسے تم یہاں پر لے کر آئے ہو تو دوستو آنے والی فائٹ کون جیتنے والا ہے ڈوپو روچی اکھاڑے میں مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا با بائے